ہم لوگ میڈیا کا شکاب ہو چکے ہیں اور میڈیا ہمارا موصلی تاغوت کے کفر کے یہود کے قبضے میں ہے ہم دنیا کو میڈیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی مزہ مزہ کی باتیں ہیں اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک لاکھ لوگوں کا جلسہ ہو رہا ہے کسی بھی جماعت نے ایک لاکھ لوگوں کا جلسہ کیا ہے اس میں ایک سو لوگوں نے ہندامہ آ رہی گی کرسیوں اٹھا کے لے گئے دو چاٹے پلے توڑ دیں اب مجھے بتائیں اگلے دن اخبار میں یہ خبر آئے گی 99,900 لوگوں کا پورا مند جلسہ ہوا یا یہ کہ وہ جلسہ حضرت بازی کا شکار ہو گیا لوگوں نے بتمیزی کی کیا خبر آئے گی تو وہ تو 0.1% لوگ میں نہیں بن رہے لیکن میڈیا کو کیا دکھا رہا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اخبار پڑھ کے آئے ہوں گے کیا اخبار میں کوئی اچھی خبر تھی صبح کئی لوگوں نے نیوز پڑھی ہوگی کوئی اچھی خبر تھی اگر آپ کے پاس 1 بلین روپیز بھی ہو اور آپ وہ انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان آئیں یا پلان کریں کہ اب میں نے 1 بلین انویسٹ کر رہا ہے اور انویسٹ کرنے سے پہلے 10 منٹ پہلے خبریں سن لیں تو پھر انویسٹ کریں گے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا جو روخ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ میڈیا کے نظر سے دکھائی جا رہی ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا جسے وہ اچھا کہہ دیں ہمارے لیے وہ اچھا بان جاتے ہیں جسے وہ برا کہہ دیں ہمارے لیے وہ برا بان جاتے ہیں ہو رہا ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ میڈیا جس میں رمضان میں توبہ کی دعا بینہ ملک کروائے گی یہ ہوئے نا تو پھر آپ مجھے خود ہی دیکھ لیں کہ اس میڈیا پر کتنا میں ٹرس کرنا چاہیے لیکن میڈیا کا اتنا زبردست گہرہ اثر ہے اور یہ آج نہیں ہے ہر دور میں رہا ہے کہ آپ کچھ کیا نہیں سکتے میں آپ کو اپنے گھر کے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ امام مسجد تھے اور میرے فادر جو تھے وہ پروفیسر تھے تو ایک دن میرے گرینڈ فادر نے میرے فادر کو کہا یہ بات ہے کہ جنرل زیاہ لکھ کا دور تھا اور مارشلہ لگاوا تھا شدید قسم کا سنسر تھا تو میرے گرینڈ فادر میرے فادر سے کہتے ہیں کہ حفیظ ایک بات ہے ویسے کہ جنرل زیاہ لکھ نے پریس کو جتنی آزادی دیا دنیا میں کسی نے نہیں دی میرے فادر یہ بات سن کے سکتے میں آگے انہوں نے کہا کہ بھا جی یہ بات آپ کو کس نے کہی مطبعہ بارات میں شدید سنسر ہے ٹی وی پہ سنسر ہے کوئی نیوز نہیں پاس آنے ہو سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ جنرل زیاہ لکھ نے جتنی آزادی پریس کو دیا یہ کسی نے نہیں دی آپ کو یہ بات کس نے بتائی میرے گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ میں نے خود ریڈیو پر سنے جنرل صاحب اپنے مو سے کہہ رہے تھے کہ میں نے پریس کو جتنی آزادی دی آج تک کسی نے دی میرے فادر انہوں نے سے کہتے ہیں آگے سے کہ ابا جان تو اس پر آپ نے کیسے مان لیا تو وہ آگے سے انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک کا بادشاہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا دیکھیں اس دور میں سادگی یا میڈیا اس طرح کا تھا تو اس طرح کی سوچتی آج میڈیا بدل گیا لیکن آج بھی کیا میڈیا ایک بوت نہیں ہے تو بوت پرستی اسلام میں حلال ہے کہ راہ میں تو چھوڑ دیں نا بوت پرستی میڈیا کی بیچے ہوئی نا چھوڑ دیں تو دنیا کا جو ملفی تحصر ہمارے پاس آ رہا ہے کہ دنیا یہ فلانا یہ فلانا یہ اس سب کے سب لوگ کون سے ہیں میڈیا کا شکار لوگ اور جو لوگ صحیح ڈسرین نہیں کر پا رہے ہیں یہ وہ لوگ جو میڈیا کا شکار ہیں آپ پہ تو جو لوگ ڈاکٹرز ہیں یا جو لوگ بزرگ ہیں یا جو نئے نئے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے باز جاتی ہے تو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کرتا ہے کہ خبریں نہ دیکھا کرو ٹی وی مت دیکھا کرو کیونکہ وہ آپ کے بلیٹ پریشر کو ریز کر دیتا ہے آپ کو ڈپریس کر دیتا ہے آپ کو ٹینشن میں اُطلاع کر دیتا ہے یہ گولی اب پہ مسائل صرف ہائل ہوتی ہے آپ گھر پہ نہیں لگائیں گے تو بزارہ میٹھی بھی لگا ہے مارکٹ میں لگا ہے موٹر میں لگا ہے آفیس میں لگا ہے کہیں نہ کہیں سے یہ گولی بٹ کرتی ہے نا